صبح کا وقت اور بڑی چمکدار دھوپ ہے اور میں موجود ہوں نیو کسل اپان ٹائن میں اور بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے سردی بھی ہے تو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نیو کسل دوستو نیو کسل کا ٹائن ریور اور یہ ہے ٹائن بریج بڑا قدیم بڑا خوبصت بریج ہے یہ شہر بہت قدیم ہے جہاں کے لوگ بڑے پرسکون لوگ ہیں اپنے بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن جو اپنے ہیں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں دوستو اس پل کا کی تعمیر کا جو آغاز ہے وہ اٹھارہ سو پچیس میں ہوا تھا اور پھر اٹھارہ سو اٹھائیس میں اس بریج کو کمپلیٹ کیا گیا اور یہ ٹائن ریور ہے ٹائن ریور کے اوپر یہ بڑا خوبصت ایک بریج ہے جس پہ سے ٹریفک گزرتی ہے اور یہ تقریباً بارہ سو بارہ سو ستائیس اٹھائیس فٹ لمبا ہے تین سو ساڑھے تین سو میٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے اور یہ بڑا خوبصت بریج ہے اور اس کے اکم میں اس کے پاس یہ دو بریج اور بھی ہیں یہ ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے دوستو یہ نیو کاسل اپون ٹائن میں ایک بریج ٹائن بریج اور یہ ہے ٹائن ریور جہاں دوستو بڑا خوبصت بریج ہے یہ اور یہ ٹائن ریور پر ہے لوہے سے بناوا یہ بریج ہے اور بڑا خوبصت ہے اور موسم بڑا خوبصت ہے آج کا اور یہ ریور ٹائن کے ساتھ ساتھ یہ ایک واکنگ پاتھ ہے جس میں سے لوگ سیحہ گزرتے ہیں اور یہ سڑک ہے اور اس کے ساتھ ایک طویل سلسلہ ہے پرانی امارتوں کا بڑی خوبصت جگہ گیٹس ہیڈ ملینئیم بریج جہاں بڑا خوبصت ایک سسپینشن بریج ہے جو ٹو سارج نے بناتا ہے اٹھتیس ملین پونڈ اس پر لاغت آئی تھی اور بڑا خوبصت ہے تو جدید لیکن ہے بڑا خوبصت بریج اور یہ دیکھیں لوگ اس پر سے گزر رہے ہیں اور یہ ریور ٹائن کے کنارے پر یہ واقع ہے اور مجھے تو بڑا اچھا لگا تو میں نے سوچا یہ بریج میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہ بریج اور یہ سسپینشن بریج ہے مجھے بہت اچھا لگا اس کے اس پار بڑی خوبصورت بیلنگز اور اسمان پر بڑے گھنے اور پیارے بادل آئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پیچھے ہمیں دور ٹرین جاتی نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں ٹرین کا پول ہے ریور ٹائن کے اوپر گیٹ ہیٹ ملینیم بریج ہے اور دور بڑی خوبصورت بیلنگز ہیں اور چمکتا ہوا پانی اس کے پر سورج کی کرنے پڑھ رہی ہیں اور میری بیک سائیڈ میں عدیل بھائی بھی نظر آ رہے ہیں جو شاید اپنی یوٹیوب پر لائیو گئے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خوبصورت بریج میں نے آپ کو اس کا تعریف بھی کرایا بڑے اچھے لوگ ہیں اور سیاحت کے لیے بڑی خوبصورت جگہ ہے بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے سردی ہے لیکن قابل برداشت ہے اور دھوب جو ہے اس سردی کو کی شدت میں کمی بھی کر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہوا تیز ہونے کی وجہ سے ہیٹ بھی اٹھ سکتا ہے آپ کا یہاں دوستو یہ ریور ٹائن میں بوٹس چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں جو بار برداری کے کام بھی آتی ہیں اور سواری کے کام بھی آتی ہیں اور آپ ان کو ہائر کر کے ٹائن ریور کی سیر کر سکتے ہیں اور اپنے ٹرپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یادگار بنا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ان کشنیوں پر سفر بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں کی رسکیو ٹیم کو ابھی کال آئی ہے اور یہ رسکیو والے ہیں اور یہ بڑی امرجنسی میں نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں یہ اپنی کشتی کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور اب ان میں کال وصول کی ہے اور اب یہ یہاں سے جائیں گے کسی کی مدد کرنے کے لیے دیکھیں وہ دور سے ایک اور شخص بھاگتا ہوا ہے سوال لے کفا سٹیٹ کا اور یہ چڑ گیا اور اب یہ کشتی جائے گی کسی کی مدد کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ لوگوں کے پاس کسی اپنی کشتی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چار منٹ ہوتے ہیں اور وہ چار منٹ میرا خیال سے ابھی پورے نہیں ہوئے اور یہ دیکھیں یہ کشتی چل پڑی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ کشتی گئی اور یہ کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی امرجنسی ہوئی ہے اور یہ یہ گئے ہیں بڑی تیزی سے رسکیو والے ہیں یہ نیو کاسل اپن ٹائم دوستو یہ جو بینچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سمدر کے کنارے اور میں آپ دوسرے بینچ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں یہاں کیوں رکھے گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ایک بینچوں کی لمبی قطار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بینچ یہاں سمدر کے کنارے رکھے گئے ہیں دوستو دیکھیں یہ بینچوں کی ایک لمبی قطار ہے اور جو یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آتی ہے اور وہ دور بھی آپ کو بینچ نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل یہ بینچ جو ہیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی یاد میں یہاں رکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پھول ہیں اور پھر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں ان کو آسانی ملتی ہے اور آسانی کے بدلے جو لوگ مر چکے ہیں دیکھیں یہ ایک شخص کی تشریف کی ہے جو مر گیا تھا اور اس کے نام کا یہ بینچ ہے اور انسانوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ بینچ یہاں رکھے گئے ہیں ٹوپی پہ ہاتھ میں نے اسے رکھا ہے کہ بہت تیز ہواہ ہیٹ اٹھ جائے گا اور یہ بینچ جو ہیں یہ وہ ان لوگوں کی یاد میں رکھے گئے ہیں جو لوگ یہاں مر جاتے ہیں اور ان کی یاد میں یہاں کانسل کی اجازت سے یہ بینچ رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں آئیں بیٹھیں اور جو بیٹھنے کے بعد ان کو سمندر کا نظارہ دیکھتے ہیں کیونکہ پیچھے سمندر ہے سارا تو اس کے لیے کانسل ان کو اجازت دیتی ہے اور یہاں لوگ آگے بیٹھتے ہیں اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں یا جو لوگ جو مرنے والوں کے رشتدار تو نہیں ہوتے لیکن جب وہ یہاں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ایک رسم تھی جو مجھے نیو کاسل میں نظر آئی تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں